اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں کیا لگے شکر سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ریڈی ہو چکی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں ریڈی ہو چکی ہوں اور اس کے بعد میں بیٹھ گئی ناشتے کے لیے ناشتے میں میں نے کچھ بھی نہیں بنایا کل میں جب باہر گئی تھی بینک کے لیے تو شام ہو گئی تھی واپس آتے وے تقریباً چھے بج گئے تھے تو میں نے باہر سے پراتھا لیا پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے لیکن یہ پر سب اڈ�یک رکھ دیتی ہے تو میں یہ ناشتہ کر رہی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے آپ کو پتہ یہ میں کیا کھرتی ہیں بیگ میں بکس تو ہوتی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں بوٹلز ڈالی تین چار ہینڈ پری ڈالی ایک میں نے پینسل لی اور اس کے اندر دو تین پیجز بیسر بگرہ میں نے پہلے ہی سیٹ کر لیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں تو بیسر میں نے پہلے ہی سیٹ کر دیا تھا اور آج میں نے بیٹھ کے نیچے رکھا ہوا تھا جو تا ویسے میں ٹیبل کے نیچے رکھتی ہوں رات میں نے جلدی میں آکے بس ادھر اتار کے رکھتی ہوتا یہ ہے ہمارا میرر جس میں میں ریڈی ہونے کے بعد میں خود کو دیکھتی ہوں تو سچا آج آپ لوگوں کو بھی دکھا دو یہ یہ اب میں اور میری رومیٹ نکل پڑے ہیں آج ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہیں زیادہ لیٹ نہیں ہے 9.30 پہ کلاس ہے اور ہم لوگ 9.15 پہ جا رہے ہیں اور ہمیں جاتے جاتے تقریباً دو منٹ لگتے ہیں سامنے والی بیلڈنگ میں کلاس ہوتی ہے تو وہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے 9.17 پہ پاکستانی لڑکیاں پہلے سے آئی ہی تھی اور کوئی نہیں تھا بس وہ پاکستانی ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے آگے بیٹھنے کی اور کسی کو کوئی جلدی نہیں ہوتی لڑکیاں اگر پہلے بھی پہنچے ہیں وہ پیچھے ہی بیٹھتے ہیں انہوں نے آگے والی ساری سیٹس چھوڑ دینی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ بس آگے آگے دا کے بیٹھیں تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں روم پہ جیسے ہی روم کا ڈور کھولا دیکھیں یہاں پہ یہ لڑکیاں پہلے پہنچوئی تھے اور باقی پیچھے سے ساری سیٹس کھالی تھی کیونکہ لڑکوں نے بیٹھنا تھا وہ لڑکے آئی نہیں تھے تھوڑی دیر بعد ہماری ٹیچر آگے ابھی دس منٹ رہتے تھے یہ دیکھیں آگئی ہے ابھی اس میں دس منٹ پہلے ہی آ جاتی ہیں باقی سٹوڈنٹس بھی آ جائیں تو آج کلاس میں بہت زیادہ مزہ آیا بہت انجوائے کیا اور میں نے اتنا انجوائے کبھی بھی کسی بھی سکول میں کالج میں میں نے نہیں کیا جتنا مجھے اب ہم مزہ آ رہا ہے پتہ ہوتا ہے جب یہ کوئسٹن کرتی ہیں نا ٹیچرز بغیرہ تو جب ہم ان کو آنسر کرتے ہیں تو چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو مطلب وہ کچھ کہتی نہیں ہے بلکہ وہ سمجھانے کی کوئشش کرتی ہوں میں نے لنچ کرنا تھا تو میں نے روٹی بنائی اور رات کا میرے پاس سالن پڑا تھا چکن والا سالن تھا اور ساتھ میں نے بنا لی بلیک ٹی تو اب میں یہاں پہ لنچ کروں گی لنچ کرتے کرتے کوئی مجھے پانسے دس منٹ لگے ہوں گے اس کے بعد میں نے سوچا میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اگر میں ریسٹ کرتی تو مجھے نید آ جانی تھی میری آنکھیں بند ہو رہی تھی ویسے تو مجھے نہ دن کو نید آتی تھی نہ رات کو نید آتی تھی اب جیسے ہی کلاسیں سٹارٹ ہوئی ہیں مجھے نید آنے لگ گئی ہے رات کو بھی میں نے بکس اٹھائی میں نے اور میری رومیٹ نے رات کو دس بجے ہم لوگ نے جیسے ہی بکس اٹھائی تو ہمیں آدھے گھنٹے بعد ہمیں نید آ رہی تھی پتہ نہیں ہے ایسے کیوں ہوتا ہے بکس اٹھاتے ہی نید آنے شروع ہو گئی اچھا تو یہ ناشتہ کرنے کے بعد سوری لانچ کرنے کے بعد ہم فوراں کلاس میں آ گئے تھے یہ ہم لوگ کلاس میں دوبارہ سے پہنچ گئے ہیں دوبارہ جب میں آئی میں بیگ نہیں لائی تھی یہ ہماری دوسری ٹیچر آئی ہے اب اس کی کلاس ہونی ہے اب میں آتے ہوئے صرف ایک پینسل ایک بھوکو اور ایک پانی والی بوٹر لے کے آئی تھی اب یہ بھی دس منٹ پہلے پہنچ گئی ہے اب اس نے بھی ویٹ کرنا ہے جب سارے سٹوڈنٹس آئیں گے تب ہماری کلاس ہونی ہے تو اس کلاس میں بھی بہت مزا آیا یہ ہماری کلاس تھی لسنک ہی بہت اچھا لگا کچھ چیزیں مشکل بھی لگی ہیں کچھ ایزی بھی لگی ہیں اب ہماری کلاس ختم ہو گئی اب ہم لوگوں نے واپس جانا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کریں لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب